اسلام علیکم ڈیجیٹل میڈیا کی تمام فیملی کو ذلفقار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جسٹس مظاہر نکوی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے اصلاح کر لیا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس شاید فائل کر دیا جائے اور یہ بیسیکلی ایک سینٹرائیل کے طور پر کیا جائے گا اس حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ ہمارے چینل کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں آپ ہمارے کمنٹ باکس میں آ رہا دیجئے گا کہ آپ کو چینل ہمارا اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے زیادہ برا لگ رہا ہے جو بھی صورتحال ہو ضرور بتائیے گا آج جی ہاں لاور آئی کورٹ کے جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف ریفرنس تیار کرنے کی بھرپور تیاری کر لی گئی ہے اور یہ بیسیکلی ٹرائل بیسس پر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ وکلا برادری کا اور ججز کا رد عمل دیکھ سکیں اور اس حوالے سے چیک کر سکیں کہ کتنا ہمارے میں دم ہیں پالیمان میں دم ہیں یا ان سیاسی پارٹیوں میں دم ہیں اور کتنا دوسری سائٹ سے اپوزٹ سائٹ سے دم ہیں اگر یہ اس ریفرنس میں کامیاب ہو جاتے ہیں باڈی لینگویج سے اندازہ ہو جاتا ہے فیصلہ آنے میں ٹھیک ٹائم لگتا ہے لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے پہلے یہ اس کے لیے گراؤنڈ بنانے جا رہے ہیں اور گراؤنڈ بناتے کے ساتھ شاید ریفرنس فائل کر دے اور ریفرنس فائل کرتے کے ساتھ اس چیز کو چیک کیا جائے گا کہ جو باقی سپریم کورٹ میں خاص طور پر تین ججز ہیں چیف جسٹس سمیت یا شاید اس سے زیادہ لیکن زیادہ تین ججز کے بارے میں خیال ہے کہ ان کے خلاف فوری طور پر ریفرنس جو تیار رکھے ہوئے ہیں ان میں کچھ ترمیم کر کر وہ فائل کر دیے جائیں گے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے کے چکوں کے ریفرنس تیار کر دیے گئے تھے بہتر ٹائمنگ کا انتظار کیا جا رہا تھا تو ابھی بھی شاید میرا یہ خیال ہے وہ ریسی طلعت آ رہی ہیں کہ کافی ججز کے خلاف ریفرنس تقریباً تیار کر لی ہیں اور آخری مرحل میں ہیں ان میں وقت کے حساب سے شاید تھوڑی بہت ترمیم یا تھوڑی بہت تبدیلی کر دی جائے آدھر وائز تقریباً فائلز کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہیں صرف ان کو آناؤنسمنٹ کرنا یا سبمیٹ کرانے کی دیرے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے جلدی جلدی اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور ایک طریقے سے صدر پاکستان کو بلکل بے اکتیار کر دیا جو ان کے پاس ایک اکتیار تھا کہ وہ کہتے کہ آپ ووٹ لیں اور پالیمان سے آپ ووٹ لیں وہ چیز ختم کر دی تحریک عدم اعتماد والی سیچویشن انہوں نے ختم کر دی اور اب تحریک عدم اعتماد نہیں آسکتی ان کے خلاف تو اب اس صورتحال سے وہ فائدہ اٹھا کر یہ ستمبر تک کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ ان کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہے جو طاقت والے لوگ ہیں کہ فیلال آپ صبر سے کام لیں اور دیکھیں ستمبر تک اگر یہ کچھ زیادہ بڑے فیصلے نہیں لیتے ایکشن نہیں لیتے جو سپرنگ کورٹ کے پریٹس والا بل تھا یا کیا کہتے دیگر فیصلے تو اس پر زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے تو پھر صبر سے کام لیا جائے ستمبر زیادہ دور نہیں ہے ستمبر تک کسی طرح ٹائم کو آگے بڑھایا جائے اور اس کے بعد جب چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں تو پھر باقی معاملات ظاہر اسی بات ہے سارے ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور اس کے بعد معاملات چینج کر لیں لیکن اگر چیف جسٹس اسی طرح ایکٹیو رہے جیسے رمضان شریف تک ایکٹیو رہے تھے تو اگر اس صورتحال میں یقینی طور پر یہ ریفرنسز فائل کریں گے اور ان کا تو ایک اور بھی موڈ ہو رہا ہے کہ شاید کوئی ایک کمیشن بنایا جائے اس کے لیے بھی انتظار ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے بھی یہ ٹائم کا تھوڑا انتظار کر رہے ہیں تو ایسی خبریں آ رہی ہیں جو قانونی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن معاشی طور پر ملکیں لیا کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی کہ مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے کچھ ایسے اقدامات کیا جا رہے ہیں یا سیلریز بڑھانے کے حوالے سے کوئی کام کیا جا رہے ہیں غریبوں کو گرور بس سے نکالنے کے لیے کوئی کام کیا جا رہے ہیں ایسی کوئی خبر نہیں آ رہی ایسی کے لیے اپوزیشن بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہی حکومتیں بھی کوئی اقدامات نہیں کر رہی وہ کوئی نون لیک کی مرکزی حکومت ہو یا پھر ان کے اتحادی پیپس پارٹی ہو تان پارٹیز ہوں جو بھی ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوئی سی سنجیدہ نظر نہیں آتی مہنگائی کے حوالے سے سب کے اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں تو اس حوالے سے جب یہ سن ریفنسز فائل ہوں گے تو یقینی طور پر کوئی اچھا ایمیج نہیں بنے گا ہمارے ملک کا اور ایکانومی کی صورتحال مزید شاید افتر ہو جائے اور جو گریب اس وقت تین وقت سے دو وقت پر آیا تھا اور شاید اب ایک وقت پر آ چکا ہے تو اس کو ایک وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ مل سکے تو اسی لیے میری ایک خواہش ہے ذاتی طور پر کہ ٹھیک ہے آپ قانونی جنگیں بھی لڑیں سیاسی جنگیں بھی لڑیں جمہوریت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے جمہوریت میں لیکن تھوڑا سا آپ گربت کے خلاف بھی جنگ لڑ لیں گریبوں کے لیے بھی جنگ لڑ لیں تاکہ ان چیزوں سے وہ نکل سکیں وہ سانس لے سکیں وہ زندہ رہ سکیں اور وہ کما سکیں اور کما کا ٹیکس دے سکیں جس سے یہ آپ کے علالے تلالے پورے ہو سکیں آپ سب لوگوں کے خرچے چل سکیں سارے ججز کے سارے جرنیلز کے سارے پولیٹیشنز کے سارے بیروکریٹس کے ساری آیاشیاں ہو سکیں تو یہ گریب آدمی کے پیسے سے ہی آپ کے آیاشیاں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے ریفرنسز بھلے فائل کریں اور ان کا جواب دیں بھلے سو موٹو ایکشن لیں لیکن گربت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ